گوڑ مورنگ سٹوڈنٹس آسورو کریم بیاف سائی وانیکی کی شروعات پچھلے کند میں ہم نے دیکھا کہ جہاج اور تیل کی پٹریاں بچھانے کے لئے انگریجوں کو جنگلوں کی جرت تھی انگریجوں کی اس پاتھ کی چنتہ تھی کہ اس تانی لوگوں دوارہ جنگلوں کا اپیوگ ویہا پاریوں دوارہ پیڑوں کی اندھا دون کٹائی سے جنگل نشٹ ہو جائیں گے اس لئے انہوں نے ڈائیٹریس بیڈریس نامک جرمن ویسے سگیو کو اس ویسے پرمسورے کے لئے بلائیا اور اسے دیس کا پہلا ون مہا نے دے سکنی اکتے کیا گیا پہلا دیس کا جو بنمانہ دے سکے وہ ڈائیٹریس بریڈریس ہے بریڈریس نے محسوس کیا کہ لوگوں کو سلیکشن ویگیان میں پرکشت کرنا اور جنگلوں کے پربندان کے لئے ایک ویوستی تنتر وکشت کرنا ہوگا اس کے لئے کانونی منجوری کی ضرورت پڑے گی ون سمپدا کے اپیوک سمبندے نیم تیہ کرنے پڑیں گے پیڑوں کے کٹائی اور پسموں کو چرانے جیسی گتویدیوں پر پابندی لگا کر ہی جنگلوں کو لکڑی اتپادن کے لئے آرکشت کیا جا سکے گا اس تنتر کی اوماں نہ کرنے کر کے پیڑ کاٹنے والے کسی بھی ویکتی کو سجا کا بھاگی بننا ہوگا اس طرح بریڈیس نے 1864 میں بھارتی ون سیوہ کی اسطابنہ کی اور 1865 کے بھارتی ون ادینیم کو ستر بد کرنے کے سیوگ دیا ایمپیریل فوریسٹ ریچرڈ انسٹیٹویٹ کی اسطابنہ 1906 میں دیرہ دون میں کی گئی ہے یہاں جس پدرتی کی شخصہ دی جاتی تھی اسے ویگیانک مانے کی اتا سائنٹیفک فارشتی کہا گیا لیکن آج پارشتی کی ویشے سگی سہیت زیادہ تر لوگ مانتے ہیں کہ اس پدرتی میں کتائی ویگیانک نہیں ہیں ویگیانک وانیکی کے نام سے نام پر ویوید پر جاتی والے پراکرتک ونوں کو کارڈ ڈالا گیا اس کی ان کی جگہ سیدھی پنگتی میں ایک ہی قسم کے پیڑ لگا دیے گئے اسے باغان کہا گیا ون ویگیان کے ون ویباک کے ادھیکاریوں نے جنگلوں کا سرویکشن کیا ویبین قسم کے پیڑوں والے چھتر کی ناپ جوک اور ون پربندن کے لیے یوزنہ بنائی انہوں نے یہ بھی تائی کیا کہ باغان کا کتنا چھتر پرتیورس کاٹا جائے گا کٹائے کے بعد کھالی جمین پر پنہ پیڑ لگائے جانے تھے تاکہ کچھ ہی ورسوں میں یہ چھتر پنہ کٹائے کے لیے تیار ہو جائے گا اٹھارہ سو پینسٹھ میں ون ویباک کے قانون لاغو ہونے کے بعد اس میں دو بار سنسودن کیے گئے پہلے اٹھارہ سو اٹھتر میں پھر انیس سو ستائیس میں اٹھارہ سو اٹھتر والی ادینیے میں جنگلوں کو تین سرینی میں باٹا گیا آرکسٹھ سرکسٹھ اور گرامین سب سے اچھے جنگلوں کو آرکسٹھ ون کا گیا گاہ والے ان ونوں میں اپنے اپیوں کے لیے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے وہ گھر بنانی یا اندر کے لیے کیول سرکسٹھ یا گرامین ونوں سے ہی لکڑی لے سکتے تھے لوگوں کا جیون کیسے پر باویت ہوا تو دیکھئے ایک اچھا جنگل کیسا ہونا چاہیے اس کے بارے میں ون پالوں اور گرامینوں کے ویچار بہت الگ تھے جہاں ایک طرف گرامین اپنی الگ الگ جررتوں جیسے اندن چارے و پتوں کی پورتی کے لیے ون میں ویبن پر جاتیوں کا میل چاہتے تھے وہیں ون ویباک کو ایسے پیڑوں کی جررت تھی جو جہاجو اور ریلوے کے لیے امارتی لکڑی مہیا کرا سکے ایسی لکڑیاں جو سکت لمبی اور سیدھی ہو پراجاتی کو پروسائیت کیا گیا اور دوسری قسمیں کارڈ ڈالی گئی ون نے علاقوں میں لوگ کند مول فل پتے آدھی ون اتپادوں کا ویبن جررتوں کے لیے اپیو کرتے ہیں فل اور کند اتینت پوسک ہاتھ دے ہیں رسیس کر مانسون کے دوران جب فصل کٹ کر گر نہ آئی ہو دواؤں کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال ہوتا ہے لکڑی کا پریوگھل جیسے کھیتی کے اوزار بنانے میں بھی کیا جاتا ہے بانس سے بہترین باڑے بنائی جا سکتی ہے اور اس کا اپیوگ چھتری تطا ٹوپری بنانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے سوکے ہوئے کمڑے کے کھول کا پریوگھل پانے کی بوٹل کے روپے کیا جا سکتا ہے جنگلوں کے لگ بگ سب کچھ اپلپد ہے پتوں کو جوڑ جوڑ کر کھاؤ پھیکو قسم کے پتل اور دونے بنائی جا سکتے ہیں سیادی کی لطاؤں سے رسی بنائی جا سکتی ہے سیمور کی کانٹے دار چھال پر سبجیاں چھیلی جا سکتی ہے مووے کے پیڑ سے کھانا پکنے اور روشنے کے لیے تیل نکالا جا سکتا ہے اس کے بعد دیکھئے ون آدینیم کے چلتے دیش بر میں گاؤں والوں کی مشکلیں بڑھ گئی اس قانون کے بعد گھر کے لیے لکڑی کاٹنا پسوں کو چرانا کند مولفل اکٹا کرنا آدھی روزمدار کی گتیویدیاں گیر قانونی بن گئی اب ان کے پاس جنگلوں سے لکڑی چورانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا پکڑے جانے کی استطیق میں وہ ون رکھ سکو کی دیا پر ہوتے تھے اور ان سے گھونس اینڈتے تھے جلاونی لکڑی ایک کتر کرنے والی عورتیں ویسے سطور سے پریسان دنے لگی مبت کھانے پینے کی مانگ کر کے لوگوں کو تنگ کرنا پولیس اور جنگل کے چوکیداروں کے لیے سامانے بات تھی ونوں کے نیم نیمن سے کھیتی کیسے پرباوی تو ہی تو وہ بھی ہم دیکھیں گے یوروپی اپنیویس واد کا سب سے گہرا پرباو جھوم یا گومن تو کھیتی کے پرتا پر دکھائی پڑتا ہے ارتار لوگ ونوں کو کارٹ کارٹ کر کھیتی کرتے ہیں ایسیا اپریقہ وید دکسینی امریکہ کے انیک باغوں میں یہ کھیتی کا ایک پرمپرہ گر طریقہ ہے اس کے کئی استانیہ نام ہیں جیسے دکسین پوری ایسیا میں لدانگ ملیسیا میں ملفار اپریقہ میں چتمین یا تابی اور سر لنکا میں چینہ ہندوستان میں گومن تو کھیتی کے لیے دیا پیدا بیور نیور جھوم پورڈو خداند اور کمری جیسے استانیہ نام ہیں گومن تو کرسی کے لیے جنگل کے کچھ باغوں کو باری باری سے کٹا اور جلایا جاتا ہے مانسون کی پہلی باریس کے بعد اس راک میں بیج وہ دیے جاتے ہیں اکٹمبر نور میں فصل کٹی جاتی ہے ان کھیتوں پر دو یا ایک سال کھیتی کرنے کے بعد انہیں بارہ سے اٹھارہ سال تک کے لیے پرتی چھوڑ دی جاتی ہے جس سے وہ پھر سے جنگل پنب گئے ان بکھنڈوں میں مصرد پسلے اگائی جاتی ہے جیسے مدی بارت اور اپریقہ میں جوار بازرہ براجل میں کساوہ اور لیٹن امریکہ میں انہے باغوں میں مکہ و فلیاں اگائی جاتی ہے یوروپی اے ون رکسکو کی نظر میں انہوں نے محسوس کیا انہوں نے محسوس کیا کہ جہاں کچھ ایک سالوں کے انتر پر کھیتی کی جا رہی ہو ایسی جمین پر ریلوے کے لیے امارتی لکڑے والے پیڑے نہیں اگائے جا سکتے ساتھی جنگل جلاتے سمیں باقی بیس قیمتی پیڑوں کے بھی فیلتی لپٹوں کی چپیٹ میں آ جانے کا خطرہ بنا رہتا ہے گمنتو کھیتی کے کارن سرکار کے لیے لگان کا حساب رکھنا بھی مشکل تھا اس لیے سرکار نے گمنتو کھیتی پر روگ لگانے کا فیصلہ کیا اس کے پرنام سروپ انیک سمودائیوں کو جنگل میں ان کے گھروں سے جبرن وستاپت کر دیا گیا کچھ کو اپنا پیسہ بدلنا پڑا تو کچھ نے چھوٹے چھوٹے ودروں کے جریعے پڑھتی روض بھی کیا کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنا جو کام دندہ تھا وہ بدل دیا سکار کی آجادی کسے تھی تو جنگل سمبندی نئے کانونوں نے ون واسیوں کے جیون کو ایک اور طرح سے پرباویت کیا ون کانونوں کے پہلے جنگلوں میں یا ان کے آس پاس رہنے والے بہت سارے لوگ ہیرن تیتر جیسے چھوٹے موٹے سکار کر کے جیون یاپن کرتے تھے یہ پارم پر ایک پرتہ اب گیر کانونی ہو گئی سکار کرتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو عوید سکار کے لئے دنڈت کیا جانے لگا جہاں ایک طرف ون کانونوں نے لوگوں کو سکار کے لئے پرمپراغت ادھکار سے ونچت کیا وہیں بڑے جانوروں کا آکھیٹ ایک کھیل بن گیا ہندوستان میں باغوں اور دوسرے جانوروں کا سکار کرنا صدیوں سے درباری اور نوابی سنسکرتی کا عصہ رہا ہے انیک مغل کلاکرتیوں میں سہزادوں اور سمراتوں کو سکار کا مجھا لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے کنٹو اپنیوے سکس آسن کے دوران سکار کا چلن اس پیمانے تک بڑھا کہ کہیں پر جاتیاں لگ بگ پوری طرح لپت ہو گئی انگریجوں کی نظر میں بڑے جانور جنگلی بربر اور آدھی سماج کے پرتکچنتے ان کا ماننا تھا کہ خطرناک جانوروں کو مار کر وہ ہندوستان کو سبے بنائیں گے باغ بیڑیوں اور دوسرے بڑے جانوروں کے سکار پر یہ ٹیکر انام دیئے گئے کہ ان کے کسانوں کو خطرہ ہے اٹھارہ سو پچھتر سے انیس سو پچیس کے بیچ انام کے لالچ میں اسی اجار سے زیادہ باغ ڈیڑھ لاکھ تیندوے اور دو لاکھ بیڑیے مار گرائے گئے دھیرے دھیرے باغ کے سکار کو ایک کھیل کی ٹروفی کے روپ میں دیکھا جانے لگا اکیلے جارجیول نامک انگریج افسر نے چار سو باغوں کو مارا پرارم میں جنگل کے کچھ علاقے سکار کے لئے آرک ستھے کافی سمیں بعد پریہ ون ودوں اور سرکسن وادیوں نے آواز اٹھائی کہ جانوروں کی ان ساری پرجاتیوں کی سرکسہ ہونی چاہیے نہ کی انہیں مارا جانا چاہیے اس کے بعد دیکھیں گے نئے ویابار نئے روزگار اور نئی سیوائیں جنگلوں پر ون ویبا کا نینت اسطہ پتو جانے سے لوگوں کو کئی طریقے کے نقصان ہوئے لیکن کچھ لوگوں کو ویابار کے نئے افسروں کا لاب ملا کئی سمودائی اپنے پرمپراغت پیسے چھوڑ کر ون اتپادوں کا ویابار کرنے لگے مہد جندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بر میں کچھ ایسا ہی نظارہ دکھتا ہے ادارن کے لیے ادارن کے لیے 19 سدی کے مدد اونچی جگہوں پر رہ کر مہنی کو گانے والے براجی لی ایمی جون کے مند رکو سمودائی کے لوگوں نے ویابار کو ربڑ کی آپورتی کے لیے جنگلی ربڑ کے ورقصوں کو لیکٹیکس اکتر کرنا پرارم کر دیا کالانتر میں ویابار چوکیوں کی نیچے اتر آئے اور پوری طرح ویاباری اوپر نیربر ہو گئے اندوستان میں ون اتپادوں کا ویابار کوئی انوکی بات نہیں تھی مدے گال سے آدی واسی سمودائی دوارہ بنجار آدی گمن سمودائی کے مادم سے ہاتھیوں اور دوسرے سامان جیسے خال سینگ ریسم کے کوئے ہاتھی دانت بانس مسالے ریسے گھانس گوند اور رال کے ویابار کے ثبوت ملتے ہیں لیکن انگریجوں کے آنے کے بعد ویابار پوری طرح سرکاری نینطرن میں چلا گیا بٹی سرکار نے کئی بڑی یوروپی ویاباری کمپنیوں کو ویسیش علاقوں میں ون اتپادوں کے ویابار کی جاری داری سوم دی اسطانی لوگوں دوارہ شکار کرنے اور پسوں کو چرانے پر باسندے لگا دی گئی اس پرکریا میں مدراز پریزیڈینسی کے کوروہ کراچہ وی گیرو کلا کے جیسے انیک چروائے اور گمن تو سمدھائے اپنی جیوی کبیلے کہا جانے لگا یہ سرکار کی نگرانے میں فیکٹریوں کھدانوں اور باغانوں میں کام کرنے مجبور ہو گئے کام کے نئے اوسروں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کا جیون استطی میں ہمیزہ صداری ہوا ہو اسم کے چائے باغانوں میں کام کرنے کے لئے جہار کھنڈ کے سنتال اور ارام و چھتیس گھڑ کے گونڈ جیسے آدھی واسی مرد اوڑتیں دونوں کی بھرتی کی گئی ان کی مزدوری بہت کم تھی اور کار یہ پریستتیاں اتنی ہی خراب انہیں ایک گاؤں سے اٹھا کر بھرتی تو کر لیا گیا لیکن ان کی واپس آسانی نہیں تھی ارطات واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی دی بان وید رو کل کلا س پڑ یں موسیقی